موسیقی اپنے مرشد کے علاوہ کس کو مانتی ہیں کس پہ بلیو کرتی ہیں پنچتن پاک وہی آسرا ہیں اور وہی سہارا ہیں ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں مجھے تو لگتا میرا کوئی نہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں انہی کی صدقہ جی رہے ہیں انہی کی صدقے سے علم حاصل کر رہے ہیں آج یہاں پہ آپ ہمیں لے کے آئیں تو کیا اکسر اوقات آتی جاتی رہتی ہیں جی میرا یہ بلکہ میں ہمیشہ بزرگانے دین لوگ اکسر یہ بھی کہتے ہیں کہ کون سا دین ہے اور یہ ہے مطلب آپ کو پتہ ہے نا جس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو بزرگانے دین کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جتنی بلائیں ہوتی ہیں جتنی نیگٹیوٹی ہوتی ہے جو جادو ہے یا نظر ہے وہ آپ کی سب اتر جاتی ہے اور دل کے سکون کے لئے کبھی کبھی آپ تھک جاتے ہیں دنیا سے دنیاوی چیزیں دیکھ دیکھ کے اور قلب کی راہت جو ہے نا وہ آپ کو ان ہستیوں کے پاس آکے ملتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت عبادتیں کینی ہیں یہ اللہ کی ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اور مجھے میرا ایک خواب ہے جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ پورا ضرور ہوگا فاطمہ انشاءاللہ بڑی ہو جائے اس کی شادی کر کے میں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی ہیں میں نے جانا ہے اور بس جا کے اپنا سلام پیش کرنا ہے کہاں کہاں جا چکی ہیں آپ تک جیسے میں نے بتایا تھا ماشاءاللہ کربلا کی ظاہرت میں نے کر لی ہوئی ہے شہباز کلندر بہت دفعہ گئی ہوں بچپن سے بہت دفعہ اور کراچی میں عبداللہ شاہ غازی پھر میں نے پاک پتن بابا فرید شکرگن بابا جی کے پاس بہت دفعہ دو تین دفعہ گئی ہوں اور کربلا اور نجف پھر اب میں نے میرا بڑی خواہش ہے اج میر شریف جانے کی کہ مجھے جانا ہے اج میر شریف جانا ہے پھر استمبول جانا ہے مولانا روم مطلب اللہ کی جان جان والی ہیں وہاں پہ جانا ہے اور جا کے ان کو سلام پیش کرنا ہے روزہ رسول پہ کتنی بار جانے کے سعادت آسل ہو روزہ رسول پہ تو ہمارا دل اور جان وہیں ہیں میں کہتی ہوں کہ جان جو ہے وہ روح ہم وہیں چھوڑا ہے وہیں میں اور میری بیٹی اور میرے گھر والے جان جو ہے وہ یہاں پہ پھر رہی ہے میں میں نے آئی تینک میرے خبت سات سات ماشاءاللہ عمرے کی ہیں حج ابھی تک نہیں ہوا تو دعا ہے کہ انشاءاللہ جلدی حج بھی کر رہو اور یہ ایک فریضہ کمپلیٹ ہو جائے مدینہ خواہش یہی ہے کہ بس ساخری جب سانس ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمبت سامنے ہو کاش یہ پوری ہو جائے آپ سب لوگ آمین کہیئے اس بات پر پلیز کوئی پیغام دینا چاہیں گی بھی اس کو میں یہ کہوں گی ہے سب کو جب آپ جب سمجھ میں آنا لگتا ہے کہ کیا چیز ہے اگر کوئی بھی چیز چاہے وہ نماز ہو یا وہ دین کا علم آپ کی دل کو سخت کر رہا ہے لہجے کو سخت کر رہا ہے تو آپ اس پر غور کریں کہ آپ کہیں نہ کہیں غلط ضرور ہو رہے ہیں کوئی کومنٹ پاس کرنے سے پہلے کہ آپ کیوں بزرگان دین پر جاتے ہیں یا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کو کسی کی کیا عدہ پسند ہے آپ کو نہیں پتا اللہ کا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ جاتے نماز ہو گเพیما آپ سے محبتbait ہیں ڈرل لٹان جاتہ حالاں جاتے ایک ہے مشہور اداکارہ نور سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے دروازے پر نور نے ہمارا استقبال کیا موجوں کی سیاست سے مایوس نہ ہو فانی گرداب کی ہر تہ میں ساحل نظر آتا ہے جی ہاں جی کے سانگی آج کی مہمان ہے نامور اداکارہ نور بخاری بچپن کیسا گزرا بچپن بڑی جلدی گزر گیا آپ لگتا ہے جب آپ بڑاپ کی طرف جا رہتے ہیں تو آپ کو بچپن یاد آنا شروع ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ بڑی جلدی گزر گیا بہت اچھا بچپن تھا بہت لاڈلی تھی میں اپنے پیرنٹس کی اور بڑے نازوں سے پالا میری ہر خواہش پوری ہوئی الحمدللہ یہاں تک کہ یہ خواہش بھی اببہ نے پوری کی کہ مجھے اکٹرس بننا تھا ورنہ اگر آپ چلے جائیں گر ٹو تھاؤزن نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں چلے جائیں تو اس وقت اگر آپ میری جگہ پہ یا میرا باپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچیں تو اس وقت بڑا ہی ایک فلم انڈسٹری کا ہوتا تھا کہ او مائے گارڈ کیسے یہ تو اچھے خاندان کی خواتین نہیں آیا کرتی تھی سو بچپن اچھا تھا بڑا لادلہ اور بڑا ہی رنگین ہر طرح کی جب انہوں نے خواہشات پوری کی تو اس میں سکول سے بھاگنے والی بھی پوری کی اچھا سکول سے بھاگنے والی تو ان کی نہیں تھی خواہش میں اکثر بھاگ جائے کرتی تھی بنک مار لیا کرتی تھی میرے 101 بہانے ہوتا تھے کہ مجھے کبھی چڑے لگی ہے کبھی مجھے سایا ہو گیا کبھی میرے پیٹ میں درد ہے اور پھر رو 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 کے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ مار بہت پڑی ہے ماما سے اس بات پر کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں بہت زیادہ مجھے شروع سے ہوتا تھا کہ میں تو پڑی ہوں میں مجھے توڑی بیٹھنا ہے میری ٹیچر مجھے آدھا ہے میری ٹیچر ایک دفع گئی ماما کے پاس سنننے کا اپ کی بیٹی جو ہے وہ ریٹارٹڈ ہے کیونکہ یہ کلاس میں آکھے نا یہ اوپر بیٹھ جاتی ہے تو پھر میرے مدہوز لائک اور میں اوپر بیٹھ کے گیتے تھے کہ میں تو پڑی ہوں میں نیچے تھوڑی بیٹھ سکتی ہوں اوپر بیٹھ سکتی ہوں میں شاید گھر میں میرے باپ نے مجھے اتنا سپوائل کی آوا تھا اببہ جان نے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں تو کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ ہوں اور ہوا بھی یہ پھر اللہ نے میری زندگی کا سفر بھی ایسے میں آؤٹ آف دس ورلڈ ہی ہے وہاں نور بخاری کیا آپ کا اصل نام یہی ہے بخاری تو اصل ہی ہے نور میرا سکرین نیم ہے اور میرا ریل نیم جو ہے وہ سارا ہے اور میرا نکنیم سونیا ہے میری بیٹی مجھے کہتی تین تین ہے آپ کے نام تین کیسے ہو سکتے ہیں اببو مجھے بچپن سے سونیا کہتے تھے اور جب میں پیدا ہوئی تھی تو پیپرز میں سارا نام ہیں اس سارا کو ایسے میں آپس کی باتیں نہیں جانتی ہے اگر کس سارا سارا پوکار رہا ہو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون بلا رہا ہے گھر میں سونیا بولتے تھے شان نے فجرش کیا تھا کہ نام چینج کریں پتہ نہیں ستاروں سے نہیں ملتا تو پھر نور نام جو ہے وہ رکھا گئے سٹارز پر کتنا بلیو کرتی ہے سٹارز پر میں پہلے بہت بلیو کرتی تھی بفور مائے فادر ایکشلی ڈائیڈ ٹو تھاوزن الیون میں میرے فادر کی انتقال ہوا اور نیا سال شروع ہوا میرے شو میں آئے پامل سونیاں نے کہا جی یہ سال آپ کا بہترین سال ہوگا اس سال آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا کامیابی اس سے اور اتنی خوشیاں اور ہر چیز آپ کی ہوگی میں بہت خوش تھی میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے کوئی پندرہ دن کے بعد میرے اببو کا اچانک انتقال ہو گیا پھر وہ آ گیا بچارہ پاملے سے دوبارہ میرے شو میں میں تو پھر بہت ہی بلانٹ ہوں میں پھر پکڑ لیا میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میرا اچھا سال گزرے گا میرا تو سب سے زندگی کا بورا سال ہے کہ میرا باپ چلا گیا مطلب میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہی تھا اس لئے آپ سٹارز پر بلیو نہیں کرتی جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو مجھے بڑا یقین ہوتا تھا میں روز پڑا کرتا تھا اخبار میں کہ آج آپ کا دن کیسا گزے گا اور ایک دن میں نے پڑا کہ آج آپ کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے اور اس دن میرا رزلٹ آنا تھا اور میرا ایک پیپر رہ گیا تو یہ کامیابی ملی اس دن کے بعد میں نے بھی چھوڑ دیا کہ یہ محبت میں ناکامی کی باد بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کب مچ نہیں کیے اور ٹھیک ہے جو لوگ دیکھتے ہیں میں سب کو یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا ایک حد تک اس کو رکھیں اس کو اپنے سر پر سوار نہ کریں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونا ہے بچپن میں شرارتی تھی میں شرارتی تو اتنی نہیں تھی لیکن میں میں لادلی بہت تھی میری ہار چیز پوری ہوتی تھی جب اتنی لادلی تھی تو پھر ماں سے مار کیوں پڑتی تھی ماں سے تو ابھی بھی مار پڑ جاتی ماما سے بھی بھی دار لگتا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی تھپڑ بار سکتا ہے آپ کو کسی بھی بات کے اوپا ہے ایک دفع تو وہ جو کوٹنے والا نے جاتا دوری کوٹنے وہ جو کیا کہتے ہیں دوری سوٹا کہتے ہیں غالبا اس کو تو وہ اس کو اٹھا کے نا وہ شروع ہونے لگی تھی لیکن بچا لیا مجھے کسی نے لیکن میں پھر بھی اچھی نہیں تھی پڑھائی میں جتا پھر وہ مارتی تھی آپ کو پتا ہے کہ وفا کیسے کی جاتی ہے تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ آئی وہ وفا کیوں نہیں کرتے یہ تو ایک بڑا ہی دکھ بھرا ایک علمیا ہے زندگی میں مشکلیں ہیں آسانیاں اتنی نہیں ہیں انلیس کہ آپ ایکسپٹ کر لیں کہ اللہ کا شکر ہے جو بھی حال ہے بس تیڑی مرضی ہے تو تو نے جس طرح رکھا ہے اس میں میں خوش ہوں پھر آپ خوش رہ سکتے ہیں لائف is difficult